آپ کو بتا دی کہ پورا معاملہ جنپت آگرہ کے انترگت تھانا کھیرگر کسوے کا جہاں پر لوٹ کے ارادے سے آئے برماسونہ گرہ سوامی کو اپنا نشانہ بنایا ہے مرنہ سن ابستان میں چھوڑ گھر پر رکھے جیوراد و نگدی اڑا لے گئے پولس پیکیٹ سے ماتر پانچ پچاس میٹر کی دوری پر ہی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہیں آج کسوہ نواسی تارہ چند مطل عمر 75 وز بھرسی بھائی پاس اسٹی بنے مکان میں قریبی پونے بارہ وجہ بھارت کی چیت دیکھ کر سو گئے تب ہی قریب راتری دو بھائی آس پاس کے چوروں نے مکان پر دھابا بول دیا اور چور سٹر ٹوڑ مکان میں گھس گئے اور علماری میں رکھی جیوراد پر ہاتھ ساپ کرنے لگے جب اس کی بھنک گرہ سوامی کو لگی تو اس نے سور مچانے کی کوشش کی تو چوروں نے سریعہ سے ان کے سر پر پرہار کر دیا اور تارہ چند مطل مرنہ سن عوستہ میں چلے گئے چوروں نے گھر میں رکھے چیبراد و نگدی پر ہاتھ ساپ کر نکل گئے وہیں صبح جب پریبار کے انہیں لوگوں کی نیت کھلی تو دیکھا گھر میں ساوان بکھرا ہوا پڑھاتا اور چارہ چند مطل جمین اور مرنہ سن عوستہ میں پڑے ہوئے تھے تو ترنت استانی پولس کھیرہ گڑ کو سوٹھنے دی گئے اور ایمبولینج سے تارہ چند مطل کو آگرہ لے گئے جہاں پر ایک نیجے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سادے گھٹنا کی جانکاری استانی پولس کو موقع پر پہنچ ڈاگ سکوارڈ و فورنسک ٹیم بھی بلالی گئی ہے جانکاری ملتے ہی موقع پر ایسپی ویسپی موقع پر پہنچ کے وہیں ویڈائی گووان سنگھ کچوا بھی موقع پر پہنچے ہیں سر تھانا کھیرہ گڑ کا کیا ماملہ ہے آج دن آن 29.22 دو تھانا چھیکر کھیرہ گڑ میں کزبہ کھیرہ گڑ کے اندر ایک تارہ چند جی کا مکان ہے سوچنا میری کہ ان کے گھر پہ گھٹنا ہوئی ہے جس میں جو تارہ چند جی ہیں اس پہ ان کو سریعے سے بار کیا گیا ہے ان کا سر پھار دیا گیا ہے ساتھ میں ان کا ہاتھ توڑ دیا گیا ہے اور گھر کی جو نیشے والا ایریہ ہے وہاں سے لوٹ پارٹ کی گئی ہے پرند وہاں موقع پہ پولس پہنچی وہاں پہ جو تارہ چند جی تھے ان کو تتکال ہسپیٹل کے لیے گھر والوں دورہ ہی بھی دیا گیا تھا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے ابھی ان کی ستھی سٹیبل ہے اور جب وہاں پولس پہنچ کے چھانبین کی تو گھر والوں نے بتایا کہ نیچے والا ایریہ سے لوٹ پارٹ کی گئی ہے ساتھ کے ساتھ جو اوپر کا ایریہ ہے جو گھر کا فرسٹ فلور ہے وہاں سے بھی چوری کی گئی ہے ابھی پریوارجنوں سے تحریر ہم پراپ کر رہا ہے تحریر کے ادھار پر مکرمہ پندکرت کر کے آگے کی ویردانی کروائی اوائی میں لائز دیں گی